رکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آپ کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکر میں جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ اپنے اجازت کا بوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیاد بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احسان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ناس علاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہو دک تکلیفے ہو وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی وہ ہم سہن کر سکیں اس لیے کہ میں آپ کو ذکات کے طریقے بتانے جارہے ہیں ذکات ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذکات کا طریقہ ہے ایک ذکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹی ہیں وہ چینی کھانے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی ذکات جو ہے نیت ذکات عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے امیئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی ذکات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازمین بتا رہیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا گناہ ہے چھے کھلو جنی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدلللہ تو آپ ظاہر ہیں یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک وقت بعد مجھے بہت مطلب کہ کہنی پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمرس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اقلیوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آئی ایس بی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمرس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سے بس تعلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشنان لوگ جو ہیں گھروں میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ چھے کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو چھے کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ دیتے ہو اللہ ہی راہ میں وہ اللہ پر پھر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں اب تیکھیں میری بات سنیں جب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جساں میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے تو آپ کو بھی آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل رہ رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا ہی طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرس سے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی حمد کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بھوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کے دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے تو ایک بہت ہمیشہ یہاں درکھے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹائچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کریں عداب دیت حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے بیٹوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی تیئے یوٹیوب کے کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری برس ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سور بیات دے تین سور پیات دے جتنی آپ کے طفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا چھے دس سور پیات دے جتنی آپ کے طفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کو بولوگی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتی ہوں میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ جائے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ باجی ہم نکام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کوئی کمل کر رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصل میرے بھائی کو بہن کو کچھ مو نہ جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلن ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمرٹس بوکس میں بہت بھرا پڑا کمرٹس بوکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنیں اور اس کو ستہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اون ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آج جاتا ہے آسانی سے آپ اس کو اپنی گروپ میں فیس بوک ٹیوٹر ورچسپ ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لئے ہے یہ پیغام میں نے اس لئے رکارڈ کروایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر مسلمانوں پر تو اس کی کتنی فائدے ہیں قرآن پاک سے ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارے علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی ایک تکہ مسلمان ہو جائے گا پاک کی طاقت ہو اس کو پتہ لگے گا تو سوچیں اگر آپ کے درو اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی صورت پڑتا ہے تو کتنا آپ کو عجر ملتا ہے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا ہماری آیاتوں کا صورتوں کا قرآن پاک کا پتہ لگے تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے کتنی مضبوطی ہے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا سواب دے انشاءاللہ اگر آپ کسی کو میرا علم پنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑتا ہے اور سوچیں اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھلانے سے اگر وہ پیار مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سی لوگ ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں اگر میرے علم سے کسی کے مشکل آسان ہو جاتی ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ پڑھ سکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ پاک نے ہمارے لئے ان کو معمور کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا کہ کہتا کہ یہ مدد کر سکیں جنات مقلات ہم ذات جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشراکوی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے علم کو پھلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ روحوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام ختم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھلائیں تاکہ انہوں کو بھی پتہ لگیں تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگیں ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا سواب ملے گا اور جو مقلات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سواب دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیاتِ قرآنِ پاک کی پڑھتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفیق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنے محبت ہو جائیں اللہ کی علم سے اتنے بیار ہو جائیں کہ دنیا کی رکبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنے میری ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک میں ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکھی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صد گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے کہ اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کا با مجھے معاف کر دے رب کا با مجھے معاف کریں گے رب کا با مجھے معاف کریں گے رف پر دیگے موسیقی 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 میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں یہ مجھے ویڈیو میں اس لئے آپ کے لئے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے اگر بطی کا وہ آپ بنانا لازمن سیکھیں یا یہاں مرضی سے وہ صفوف لازمن آپ خائر کریں لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا تھا وہ الحمدللہ ایسا کمال کا صفوف ہے اس سے اس صفوف سے جنات موقلات پری حمزار بہت کمال حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہیں تو ہمیں بھیج دیں اس کا تھوڑا سا حدیعہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں میری بیارے بہنوں اور بھائیوں میں نے آج یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا اس سے جنات موقعات کو جلدی حاضر کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت آل اور بہت نیاب وہ صفوف تھا کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بلکل مطبر ہو پاک ہو ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکی خوشبو ہو تاکہ وہ کمرہ مطبر ہو جائے ٹھیک ہے تو جو میں نے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لئے تھا تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو مقلات کو جنات انزاد ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھینچتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں جہاں خوشبو آتی ہے وہاں پر یہ اپنا کام وہاں کمال اثر دکھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں صرف میرے والے صاحب نے بنایا ٹھیک ہے تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا صفوف تیار اور لوگوں کو بھی ہم جو اس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والے صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح سے لے کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو لیکن آپ لوگوں کو اس لئے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بتا تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کیا تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کو لینا چاہتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کی تھوڑی تھوڑا سا اس کا حدیعہ ہوگا وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی ویسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آؤپ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں تو وہ اس صفوف کے جو بینک کی ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ اس سے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں اور جو یہ حدیعہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے اللہ کے شکر سے کوئی بھی حدیعہ آتا ہے ہمارے مدرسے میں لکھتا ہے کیونکہ مدرسے میں بہت بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں فیس پیل اللہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لئے یا ان کی کوئی کپڑے اغیرہ کے لئے کتابوں کے لئے تو ہم جو بھی حدیعہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں وہ حدیعہ لکھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لئے کہ ان کی جو بچے قرآن بھاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں عامل عالم اور حافظ بننے بچی بچی آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ہم نے ایک بنایا ہے مدرسہ تھوڑا سا اس میں لوگ حدیعہ دیتے ہیں تو وہ حدیعہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ اگر بطی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمرس وچ میں بتا دیں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ بنانے میں بھی جائر لگتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ تک وہ صفوف پہن جائے گا اور رہا کاجل تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ تک پہن جائے گا اگر آپ اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ حدیعہ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے لئے آسانی کے لئے بتا دی گئی ہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس پارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں بھر بھر دانے لی آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین میں اگاتے ہو ڈالتے ہو اور اس سے بھر بھر بالی تم سے لیتے ہو بھر بھر بالی اللہ پاک بتا کرتے ہیں جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹا اللہ پاک دیتے ہیں اور اس میں بھر برباری ہوتی ہیں تو ہمارے مدرسے کا حدیعہ بھی ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا حدیعہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا وہ حدیعہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو ہمارے فیس اللہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا ٹھیک ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک بہت بلند بہت بالا کرتے ہیں جو بھی ہمارے مدرسے میں دیتا ہے الحمدلللہ جو تفیق والے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اور سے اور زیادہ دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو گندم کی مثال خوز نہیں ایسے ہی اللہ پاک کرمون جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نواز دے ہیں اس لئے کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتی اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور کمرش پوکس میں آپ لازم ہمیں بتا دیجئے گا جب آپ سفور پوشٹ کر دیا جب آپ ہمیں بتائیں گے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے دعا میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو جل سکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلاب جمنات پری اور ہمزاد پر ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ